اعلالی سید الانام وعلی آلہ وآصحابِهِ الکرام اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الحدیث المبارک منزار قبر ابویه او اخده ما یوم الجمعہ فَقَرَعَ عِنْدَهُ يَاسِينُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِيرُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گل رخا شہزادہِ گلگو قبا امداد کن بگر دابِ بلا افتادہ کشتی ضعیفانِ شکشتران تو پشتی بحقِ خواجائِ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریہ منارہِ اغوثِ عظمی زنم دمدہ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم شائرِ اسلام کہتا ہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا تلاوت کر قرآنِ پاک کی ہو جائے گا اندازہ تلاوت کر قرآنِ پاک کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا برادرانِ اسلام نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے ہم سب کے آقا ماوہ مل جا تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوپ چھوپ کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے پڑے بلند آواز اللہم صلی علیہ سیدینہ و مغلانا محمد و علیہ آلی سیدینہ و مغلانا محمد مبارک وسلم صلو علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات ہمارے کچھ احباب ابھی ابھی اٹھ کر چلے گئے لیکن وہ جلد ہی آنے والے ہیں اپنی حاجت سے گئے ہیں سردی کا موسم ہے ضرورت بھی پیش آتی ہے لہذا وہ انشاءاللہ جلد ہی واپس آ جائیں گے آفدرات توجہ کے ساتھ جو آفدرات تک میں اپنے گفتگو پہنچاؤں اس کو بغور سمات کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی مساجد کے عیمہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں مولانا شمیم صاحب ابھی اٹھ کر چلے گئے اپنی ضرورت سے دیکھئے میں نے کہا تو فوراً تشریف لے کر آگئے اگر میں نابی کہہ تھا تب ہی انہیں آنا تھا ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ دیکھئے تمام اہلِ سٹیج سمجھے نا پوری آپ کے جلسے کی نگرانی کر رہے ہیں سردی کے موسم میں سمجھے نا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے اٹھ کر نہیں جانا ہے ایک مرتبہ اردرو شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدینا وَمُبْلَنَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلُّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ جَا رَسُولَ اللَّهِ میرے دوستو اللہ تبارکہ وتعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور میں نے آیتِ کریمہ کو اسی مناسبت سے پڑھا جس مناسبت سے جلسہ ہے آج کا یہ جلسہ جناب محترم عزیز القدر محمد شیر خان صاحب نے یہ یہ عزیز سباب کی مناسبت سے اس کو سجایا ہے اللہ تبارکہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنت تقاللہ حق تقاتہی اے ایمان بالو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو میرے دوستو سب سے بڑا خوش نصیب وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں سب سے بڑا خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گہوارہ ہوتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ سے اس کا دل روشن ہوتا ہے منور ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے سب سے بڑا خوش نصیب وہ مسلمان ہوتا ہے میرے دوستو انسان زندہ ہوتا ہے دولت کو جمع کرتا ہے دولت کو اکھٹا کرتا ہے لیکن میرے دوستو یاد رکھنا انسان کتنی ہی دولت جمع کیوں نہ کر لے لیکن وہ کامیاب نقی ہے انسان کتنی ہی سائنگی پہ سربت کیوں نہ ہو جائے وہ کامیاب نقی ہے انسان کتنا ہی پرادران اسلام عدیم و شان بلڈنگوں کی تعمیر کیوں نہ کر لے لیکن وہ کامیاب نقی ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس اس کا ایمان نقی ہے کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سجاتا ہے اس کا سینے میں عشق رسول ہوتا ہے محبت رسول ہوتی ہے عزیزانی بن نتیسلامیہ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو یاد رکھنا موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے آمال صحیح نگی ہوتے موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے آمال صحیح نگی ہوتے جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ لوگ ایمان سے ڈرتے ہیں اور یاد رکھو اور جو بے بد امن ہوتے ہیں موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں لیکن میرے دوستوں جن کے آمال اچھے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں براتران اسلام وہ موت سے نہیں ڈرتے اور یاد رکھنا جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے براتران اسلام جو مدینہ کے تاجدار احمد مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پیار کرتے ہیں آپ کا میلاد مناتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے جو مدینہ والے آقا پر درود و سلام کے ندرانے پیش کرتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے ارے موت سے ڈر اور قبر کا اندھیرہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو براتران اسلام بدعمل ہوتے ہیں لیکن ایک ایمان والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے ایک ایمان والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اور اس کے خاندان کے لوگ جب اس کو کفن پیناتے ہیں اس کو کفن پیناتے ہیں براتران اسلام جب عاشق رسول کا انتقال ہوتا ہے نبی کے غلام کا انتقال ہوتا ہے وہ مسلمان جو دنیا میں رہ کر نمازوں کو پڑھتا تھا وہ مسلمان جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ ماخر رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا وہ مسلمان کہ جب اس پر زکاة پرت ہوئی وہ زکاة کو عطا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ مسلمان جس نے کبھی اپنے پڑوزیوں کو نہ ستایا جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ مسلمان جو اپنے پڑوزیوں سے محبت کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوتا ہے جانتے ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے ایسا مسلمان جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو سارتا رہا جب اس کے خاندان کے لوگ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو کفن پیناتے ہیں کفن پینانے کے بعد جب اس کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور جب اس کو دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب منو مٹی تلے جب اس کو دماتیا گیا دفن کرتیا گیا اللہ اکبر جانتے ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے اس کی قبر کے اندر اندھیرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی کا خلا جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات اس کی قبر روشن ہوتی ہے منفر ہوتی ہے مجلہ ہوتی ہے جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے آخر کار ایسا ایمان والا کہ جو اس کی قبر کو روشن کر دیا گیا یہ روشنی آئی کہاں سے کیا وہاں پر قبر میں جنرلیڈر کا انتظام کیا گیا ہے یا وہاں پر لائٹ کو فٹنگ کیا گیا ہے نکی نکی برانتران اسلام جب نبی کا عاشق جب اس کو تفن کیا جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کے اندر اندھیرہ نکی ہوتا بلکہ مدینے کے تانجتان حضور محمد و نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں قبر میں تشریف لاتے ہیں وہ جہاں تک مردہ دیکھتا ہے مدینے والے آقا کے نور سے مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کے جمال سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے منور ہو جاتی ہے مجلنہ ہو جاتی ہے تب ہی تو کوئی عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سفیرہ ہوگا قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سفیرہ ہوگا برادران اسلام یہ اہل سلط والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنے ہر عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور جب آقا تشریف لاتے ہیں اب آپ یہ بتائیے تو جہاں جس کی دستگیری کے لیے میرے مصطفیٰ جس کی مدد کے لیے تشریف لے آئیں کیا اسے ڈرنے کی ضرورت ہے کبھی نہیں لیکن یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جن کے آمان اچھے ہوتے ہیں میرے عزیزوں میرے سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ میرے آقا ان کے دستگیری فرماتے ہیں لہذا عاشق رسول نے کتنا پیانا شیر کہا کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا اور سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرہ ہوگا میرے دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیک عمل کریں اور آپ دیکھئے ذرا قبر میں جانتے ہو کیسے سویرہ ہوتا ہے کیسے نورانیت ہوتی ہے کیسے اجالہ ہوتا ہے حدیث پاک کے الفاغ ملاحظہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں پہلی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے براتران اسلام اللہ تبارکہ وتعالی اپنے فرشدوں سے ارشاد فرماتا ہے افرشوہ من الجنتی وعلبسوہ من الجنتی وفتہو لہو بابن من الجنتی حتی یدخلا فی قبری تیبوہ وریہوہ براتران اسلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو جب تفن کیا جاتا ہے اللہ تبارکہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ اپنے فرشدوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشدو میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشدو اس کو جنت کا لباس پہنا دو نارے تکبیر نارے ریسارت نارے خوصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضور سید مفتی حضور سید مفتی آفروزمی آسائیب طبلہ حضور سید مفتی آفروزمی آسائیب طبلہ نارے تکبیر نارے ریسارت مہمانِ خصوصی آلِ نبی اولادِ علی حضرت العلام مفتی سید مفتی آفروزمی آسائیب طبلہ رونہ کے اشتیج ہو چکے ہیں آپ تمام حضورات سید صاحب طبلہ کے شہرے سے مزیارت سے مستفیض ہوں اور اپنے قلوب کو منفر و مجلہ فرمائیں دیکھئے کتنی عظیم شخصیت ماشاءاللہ آج آپ کے جلسے میں رونہ غفروز ہے لہذا جو بھائی ہمارے باہر چاہ چکے ہیں کسی ضرورت سے میں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لے کر آ جائیں میرے بعد آپ کو حضرت سید صاحب طبلہ کا بڑا جامع اور مانے خطاب سماک فرمانا ہے لہذا حضرت تشریف لے چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک اتنے بڑے مقرر تشریف لے چکے ہیں تو اب میرے لئے گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں لہذا آپ محبتوں کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و بانک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ شیر خان صاحب جلد اجلد تشریف رکھیں ماشاءاللہ بڑے آپ کے جو ہمارے شیر خان بھائی ہیں بڑے ذمبہ دار ہیں اور بہت زیادہ دینداری سے محبت رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے بڑی محبت ہے سنیت کا بڑا درد ہے اللہ تعالیٰ ان جذبے کو اور یہ جو شولہ یہ عشق مصطفیٰ کا ان کے دل میں یہ چلا ہے سلگا ہے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور دین و سنت کی مولا مزید خدمت ان سلیلے ایک مرتبہ اور دروش شریف پیش کیجئے اللہ صلی اللہ علیہ سیدینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ برادران اسلام میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ مفہوم آفادرات تک پہنچاؤں حدیث پاک ملاخضہ فرمائیے ایمان والے کے شان کیا ہوتی ہے کہ جب ایمان والا جب قبر بہجاتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی حدیث ملاخضہ فرمائیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ کہ جس کو قبر کے اندر تفن کیا گیا ہے اے میرے فرشتوں یہ کوئی میرا معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس کو جنت کا لباس پہنا دو توجہ چاہوں گا زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ آخر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو براترانی اسلام اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو جنت کا اس کی قبر میں جنت کا پیچھونا پیچھا دو اللہ اکبر اس کی قبر میں جنت کا پیچھونا پیچھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ ترہ ارشاد فرماتا ہے وقتہو لہو بابن من الجنہ اے میرے فرشتوں اس کی قبر میں جنت کی دروازے کھول دو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہے مرنے والے کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور امرنے والے کی قبر میں جس کو تفن کر دیا گیا جنت کی ہوائیں بھی داخل ہو رکھی ہے جنت کی خوشبوہ بھی داخل ہو رکھی ہے اور جہاں تک مرتا دیکھتا ہے اس کی قبر کو کشانتا کر دیا جاتا ہے اس کی قبر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نور سے منفر ہو جاتی ہے آلہ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ قبر میں لکھ رائیں گے تا حشر ششم نور کے جلوہ فرمہ ہوگی جب تلات رسول اللہ کی برادران اسلام ایمان والے کی قبر میں جو روشنی ہوتی ہے تو یاربہ ایسی روشنی نہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے اور آپ کے مکانوں اور دکانوں میں ہوتی ہے آپ کے ہمارے یہاں جو روشنی ہوتی ہے یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے گھروں میں روشنی ہوتی ہے لائٹ آتی ہے تو روشنی باقی ہے جنرنیٹر چل رہا ہے روشنی باقی ہے لیکن جب جنرنیٹر کا دین خطب ہو جائے یا وہ خراب ہو جائے لائٹ بھاگ جاتی ہے پورے گھر کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ تو یہ جو مکانوں دکانوں کی روشنی ہوتی ہے یہ وقتی طور سے ہوتی ہے اس کا کوئی زیادہ دیر تک کا وجود نہیں ہے لیکن قربان چاہئے ایمان کی روشنی کیسی ہوتی ہے اور مدینہ کے تانچتار احمد مختان کے جمال چہہ آرہ کا کیسا نور ہوتا ہے اللہ پکبر وہ مہینے تو مہینے کے لیے نہیں ہوتا میرے سرکار کا جو نور ہے قبر کے اندر جو اس کا اجانہ ہوتا ہے وہ سال دو سال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آلہ حضرت فرما رکھے گئے کہ قبر میں لہرائم کے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ترعت رسول اللہ کی اسیسانِ بللتِ اسلامیہ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کرو مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما نیک عمل کرو متقی بن جاؤ پریزکار بن جاؤ یاد رکھنا نیک پر کر نمازیں پڑھ کر زندگی گزارو گے قرآن پڑھ کر زندگی گزارو گے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد مولا کریم نمازوں کو تمہاری قبر کا اجانہ بناتا ہے سمجھے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے اللہ اکبر عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبعت يزلهم اللہ في زلہ يوم لا زل الا زلہ امام عادل وشاپ نشاء فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعوضہ إليه ورجلان تحاب للہ اجتماع علیه ودفرقا علیه ورجلان ذکر اللہ خالیا ففازت ایناہ ورجلان تصدق بصدقت فأخفا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمیل ورجلان دعت امرأة جمیرت فقال انی اخاف اللہ زور سگدو یا رسول اللہ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب آف حضرت جلزوں میں آیا کرو تو میرے دوستو یہ ذہن لے کر آیا کرو یہ سوچ کر آیا کرو کہ آج ہماری بستی کے اندر اللہ کا ذکر ہے اس کے رسول کے ذکر کی یہ ذکر میں آج ایک محفل کو سجایا گیا ہے لہذا آج ہمیں علماء کی زبانی رسول پاک کی حدیثوں کو سمات کرنا ہے آج ہمیں علماء کی زبانی قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمہ کو سمات کرنا ہے کبھی یہ ہزی ثیر کی بات سننے کے لئے ملیں گی کبھی یہ سوچ کے متعالی کرو کہ ہمیں دریامے والی بات سننے کے لئے ملیں گی اے میرے دوستو دریامے والی بات سننے کے لئے تمہارے ہاتھ میں موبائل کافی ہے وہ موبائل کہ جنہوں نے تمہاری زندگی کو تباہ کر دیا کہ جنہوں نے تم کو پرباد کر دیا آج مسلمان اپنے موبائل موبائل میں آج مسلمان اتنا فیسی ہو چکا ہے آج موبائل بارہ بارہ گھنٹے دس گھنٹے چلانے کا وقت مسلمان کے پاس ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت مسلمان کے پاس رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ قرآن وہ نماز ہے اللہ اکبر ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ایک نماز عطا فرمائی ایک قرآن عطا فرمایا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما گئے اے لوگو اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے تم قرآن پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے اس لیے کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے تمام مشکلوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے آج انسان اٹے کا دورہ کھا کر مر رہا ہے آج انسان پر اٹے کا دورہ پڑھتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے آج انسان کا دل لگی لگتا انسان کا دل پہ چین ہے انسان کا دل پہ قرار ہے انسان کے دل کو آرام نکی مل لہا ہے انسان کے دل کو قرار نکی مل لہا ہے اسیسان ملت اسلامیہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کا آرام کہاں چلا گیا انسان کے دل کا قرار کہاں چلا گیا آتھ پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آرام کو تلاش کرو آتھ پوری دنیا آرام اور سکون کو تلاش کر رہی ہے لیکن دل کو قرار نکی ملتا عزیزان ملت اسلامیہ ہندوستان کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ہندوستان کے ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں آخر دل کا قرار کس چیز میں ہے انسان کے دل پر اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے پوری امریکہ پورا انگلینڈ پوری براتران اسلام یورپ کے ڈاکٹر اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر دل کو قرار کہاں سے ملے گا لیکن آس تک دل کے قرار کو سارے ڈاکٹر مل کر یہودی عیسائی تلاش نہ کر پائے لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا اے اللہ کی کتاب آخر تو بتا کہ دل کو قرار کہاں سے ملے گا دل کو آرام کہاں سے ملے گا اللہ وقت پر قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ بھی ذکر اللہ کی تطمئن القلوب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں سنو دل کو قرار اللہ کے ذکر سے ملے گا دل کو آرام اللہ کے ذکر سے ملے گا آج انسان مر رہا ہے خبریں آ رہی ہیں آرہی تو میں بات کر کے آ رہا ہوں ابھی اتنی قلدی انتقال ہو گیا ہو رہا ہے نا ایسا بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیز ہو ایسا نہیں یہ واقعات میری کی نظروں کے سامنے ہو آپ کی بھی نظروں کے سامنے ہیں توبہ کرنے کی بھی محلت نہیں ملے گی جب موت آئے گی اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو نماز پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو میں آفی سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ ہماری ماں اور بہنے سف سے کہہ رہا ہوں نماز کے پاوند بنو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ نماز تو چہروں کا اجالہ ہے مرنے کے بعد قبر کا اجالہ ہے نماز انسان کے چہرے کا اجالہ نماز قبر کا اجالہ نماز اور قرآن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن تلیل ہے تلیل قرآن مغفرت کی تلیل جہنم سے آزاد کرنے کی زمانت قرآن لہذا نمازوں کو پڑھا کرو قرآن کو پڑھا کرو دل کو قرار ملے گا دل کو قرآن ملے گا دل کو آرام ملے گا جب نماز پڑھو گے تو دل کو آرام سکون قلبی حاصل ہوگا اے میرے دوستو کہاں جا رکھے ہو ارے کس سائنس کے پیچھے بھاگ رکھے ہو موبائل کے پیچھے بھاگ رکھے ہو تم پندرہ پندرہ گھنڈے تک دس گھنڈے موبائل چلاتے ہو نماز تم نقی پڑھتے میری ماں اور پہنے کم یہ بھی نقی ہے یہ موبائل میں اتنا فیسی ہو چکی ہے نماز یہ نقی پڑھتی قرآن یہ بھی نقی پڑھتی اے میرے دوستو اگر تم روز کا ایک پورا پارا نہیں پڑھ سکتے تو پانچ منٹ تو قرآن کو پڑھ سکتے ہو اگر تم پورا پارا نہیں پڑھ سکتے قرآن کی ایک صورت تو پڑھ سکتے ہو تم اگر پورا پارا نہیں پڑھ سکتے ایک رکو تو پڑھ سکتے ہو اللہ ککبر ارے قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے اللہ ککبر یہ عیسال سواب کی محفل ہے ذرا تیسری حدیث سمات فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منزارا قبرہ ابا ویہی او اہدہیما یوم الجمعاتی فقرہ اندہ یاسین غفر لہو ما تقدمہ اللہ اللہ ارے قرآن کا مقام دیکھو قرآن کی عظمت دیکھو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جبے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان میں جاتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ میرے مصنفہ کریم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے وہ جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا یا جس کی ماں دنیا سے انتقال کر گئی میرے مصنفہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹاں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے یا اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں پہنچ کر جب سورِ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے زلہ زور سے قیدو یار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ جب والدین انتقال کر جائیں تو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ قبرستان میں بات سمجھ میں آئی وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرو جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں سورِ یاسین شریف پڑھا کرو اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے پورا قرآن نہیں پڑھا تو سورِ اخلاص تو جانتے ہوگے سورِ اخلاص یعنی قرآن اللہ شریف جو بھی یاد ہو پڑھو قبرستان میں پہنچ کر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے برات رانے اسلام لہذا قرآن کی تلاوت کیا کرو جس طرح ماں باپ زندہ ہوں دنیا میں تو ان کی خدمت کی جاتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ماں باپ کا وفادار بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے لیکن ماں باپ اگر دنیا سے انتقال کر جائیں اور قبرستان میں چلے گئے دفن کر دیا اب ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے بہت سمجھ میں آرہی ہے وہ تو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے عیسالِ ثواب کرو قرآن کی تلاوت کرو عیسالِ ثواب کرو بناترانی سلام کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرو عیسالِ ثواب کرو اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جب درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا کرو اس کو بھی عیسالِ ثواب کیا کرو تو قرآن پڑھو عیسالِ ثواب کرو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا کہلاتا ہے اور جس طرح ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ماں باپ کی دعاؤں کا فیض ملتا ہے ایسا ہی مرنے کے بعد جب بیٹا عیسالِ ثواب کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے محفلِ ملادِ مصطفیٰ کا احتمام کرتا ہے عیسالِ ثواب کرتا ہے وہ بھی ماں باپ کا فرما بردار بیٹا مانا جاتا ہے عزیزہ نے بھی نتے سلامیا لہذا اپنے موبائل میں وزیخ ہونے والوں ارے اللہ رب العالمین کے متیو فرما بردار بندے بن جاؤ میرے دوستو یہی کام آئے گا مرنے کے بعد اور کچھ کام آنے والا نقی ہے نمازِ کام آئیں گی قرآن کی تلاوت کام آئے گی اور یاد رکھنا مدینہ کے تاجتار احمدِ مختار کی محبت کام آئے گی عشقِ مصطفیٰ کام آئے گا لہذا اپنے ماں باپ سے محبت کرو رضا رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کیا کرو جب جمعہ کا دن آیا کرے قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے والدین کی خبر کی زیارت کے لیے جاؤ وہاں پر جا کر عیسالِ ثباب کرو حالانکہ گھر بیٹھ کر آپ نے قرآن کو پڑھا عیسالِ ثباب کیا تب بھی عیسالِ ثباب ہو جائے گا لیکن جب قبرستان میں پہنچو گے اور والدین کی قبر کی زیارت کرو گے براترانِ اسلام اس کی فضیرت اسلام میں اور بھی زیادہ ہے اب ذرا حدیثِ پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات انسان ایسے ہیں اللہ تعالی وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے کتنے انسان ہیں سات انسان قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوں گے کون کون سے ہیں وہ سات انسان توجہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ من ذکر اللہ خالیا ففازت ایناہو میری مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن جس سے گناہ سرزد ہوئے اور وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے وہ انسان جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا وہ انسان جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی براتران اسلام اور وہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادیب ہوتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور رب العالمین اسے پھر ایسا مقام اور رتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا جب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا مسیحہ نے مرنت اسلامیہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہیں گے یہ تو بڑا گناہکار انسان تھا یہ بڑا پاپی تھا لیکن رب کی رحمت جواب دیکھی اے لوگ سنو سنو اے میرے